رجب بٹ نے ماں جی کو ڈرائیونگ سکھائی رجب بٹ پودوں کو پانی دے رہا تھا جبکہ ماں جی چار پائی پہ بیٹھی ہلکا ہلکا گنگنا رہی تھی گڑی تو مگا دے تیل میں پوانی آن گڑی تو مگا دے تیل میں پوانی آن واہ 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 ویسے اگر آپ سنگر ہوتی تو چاہت فتی علی خان ٹو ہوتی پھٹے موہ تیرا بہت سونی چوال جی نا نا ممہ جی چوال نہیں جگت جگت رجب علی چھوڑ ساری باتیں پتہ رہے میں ایک بات سوچ رہی ہوں رجب ماں جی کی بات سن کر پاس پڑی کرسی پہ آ بیٹھا یا اللہ خیر آپ کی سوچ بھی بم بن کر گرتی ہے تو تینوں اثر فیر بھی نہیں ہوندہ توبہ یار ممہ ویسے میں نے آپ کا ایک حساب لگایا ہے آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا چلیں بتائیں کیا چل رہا ہے آپ کے چھوٹے سے دماغ میں رجب علی میں نے سوچ رہی تھی کیوں نے تم مجھے بھی گاڑی چلانا سکھا لے ممہ جی آپ گاڑی چلائیں گی آپ نائس جوک یوں پتہ رہے میں نے کیا میں گاڑی چلان دی سوڑی نہیں لگنا یا گاڑی دا میں نے ویک کے ہاں سا نکل جانگا ہے جنہیں مزاگ کر رہا ہوں آپ کو ڈرائیونگ ضرور سکھا دوں گا لیکن جب چھوٹی گاڑی لوں گا تب یہ والی نہیں آہے رجب علی کچھ تو شرم کر سمجھا کریں ممہ جی آپ کے ٹائپ کی گاڑی نہیں ہے مجھے یہی گاڑی سیکھنی ہے سمجھے تم رجب اپنی جان سے پیاری گاڑی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا ممہ جی یہ گاڑی چلانا بہت مشکل ہے آپ کے گوڑے گٹے ہل جانے اس عمر میں اس عمر میں کیا مطلب ہے تیرا میری عمر کے سو سال ہو گئی ہے کیا میری کوٹی کٹی جواب دے گئے کہنا کیا چاہ رہے ہو تم مان جی کار ڈرائیونگ بھول کر اس نئی بات پر اٹک گئی تھی میرا تو وہ آل ہے اسمان سے گرا خجور میں اٹکا یہ ایستہ ایستہ کیا منتر پڑھ رہے ہو اس بات سے تو بہتر ہے ڈرائیونگ والی بات پہ ہی واپس لاؤں مان جی کو اچھا چلیں ممہ جی میں آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں آپ مجھے بتاؤ اگر آپ گاڑی چلا رہی ہو اور آپ کے سامنے سڑک پہ بھینس آ جائے اور دوسری طرف دیوار ہو تو آپ کسے مارو گی گاڑی دیوار کو مارو گی یا بھینس کو مارو گی مان جی تھوڑا کنفیوز ہو کے سوچنے لگی اور پھر بولی دیکھ جانی میں کیوں کسی مارو زوم جانور کی جان لوں گی میں گاڑی دیوار میں مار دوں گی بے شمار ممہ جی اوہ بریک مارتے ہیں بریک تُس ہی چلا لو گٹی ماں اور بیٹے میں بحث چل رہی تھی کہ رجب کا دوست حیدر آگے واٹس اپ کی بیس چل رہی ہے رجب نے اسے ساری بات بتا دی واؤ گوڈ آئیڈیا آنٹی کنی کیوٹ لگے گی ڈرائیوینگ کر دے تیجے جب صاحب اب تو ہیدر نے بھی کہہ دیا ہے اب تو دو مجھے ضرور سکھاؤ گے ڈرائیوینگ تیرے جیسا کمینہ توست اللہ دشمن کو بھی نہ دے نامین نامین ماں جی کے آگے رجب کو ہار ماننی پڑی اور اس نے ڈرائیوینگ سکھانے کی ہامی بھر لی اسلام علیکم کیا حال ہے جی سب کے امید کرتا ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج سین کچھ یوں ہے کہ ماں جی کی فرمائش پر میں انہیں ڈرائیوینگ سکھاؤں گا کمتے اوکھا ہے پر چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ماں جی گاڑی میں ڈرائیوینگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور رجب بٹ بھی ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہیدر بھی پیچھے بیٹھ گیا رجب پترے گاڑی کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جانے رجب نے انہیں گاڑی سٹارٹ کرنے کا طریقہ بتایا رجب پترے ہڑک گی بھی داست دو کہ بس گاڑی سٹارٹ کرانی سی حوصلہ تو رکھیں ماما جی بتاتا ہوں رجب نے ماں جی کو گاڑی کی چیزوں کے نام بتائے ماما جی یہ گیر اور ہینڈ بریک ہے یہ نیچے ریس اور بریک ہے اور یہ سٹیرنگ کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا ماما جی کو چیزوں کے نام بتانے کے بعد رجب نے انہیں گاڑی ڈرائیو کرنا سکھایا جانوں مجھے سمجھ لگ گئی ہے بترے چلو کرو ماما جی آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو اور رجب صاحب ہم دونوں ایتل کرسی پڑھ لیتے ہیں ماما جی نے ڈرائیونگ سٹارٹ کی تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بریک لگا دیتی اور جب کبھی ادھر گرتا تو کبھی ادھر ماما جی یہ کر کیا رہی ہیں آپ نظر نہیں آرہا بیٹا جی گاڑی چلا رہی ہوں اچانک ماما جی نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی ماما جی سپیڈ تو کم کریں وہ سوا تین کروڑ کی گاڑی ہے مزاک نہیں ہے آپ کے لیے تجھے اپنی ماں بر یہ گین نہیں ہے کیا کچھ نہیں ہوتا بتر گھڑی لوں ماما جی نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی تھی جب آج لگ رہے تم ٹھیک ہی سے جہاز کہتے تھے غلطی ہو گئی مجھ سے جو آپ کے سامنے اس کو جہاز کہہ دیا گاڑی بہت سپیڈ کے ساتھ ہر چیز کو کراس کر رہی تھی ماما جی وہ ٹرین آ رہی ہے سپیڈ تو کم کریں یار ماما جی گاڑی روکیں ماما جی پہ کوئی اثر نہیں ہوا گاڑی ٹرین کے سامنے سے بہت تیزی سے نکل گئی ماما جی اب بتا ہوں تم کیسے ڈرائیونگ کر رہی ہوں ماما جی سپیڈ کو کم کریں نہیں تو میرا دل کو کچھ ہو جائے گا میرا دل تو باہر آ گیا ہے اچانک گاڑی جھٹکا لگا کر رک گئی اے اللہ اے کی ہویا رہ جب میں نو کی پتا ہویا باہر نکل کر ہی پتا چلے گا واجب گاڑی سے باہر نکل آیا گاڑی کا ٹائر پینچر ہو گیا تھا یار شکر ہے اللہ کا گاڑی کا ٹائر پینچر ہو چکا ہے آج پہلی دفعہ ٹائر پینچر ہونے پر میں خوش ہو رہا ہوں ماما کی خطرناک ڈرائیونگ دیکھ کر آج لگا کہ ٹائر بلکل صحیح پینچر ہوا واجب گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا تھا جبکہ ماں جی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی رجبلی اب کیا کرنا ہے ٹائر کا آپ کی ڈرائیونگ سکل کے آگے بیچارے ٹائر نے بھی ہار مان لی ہے ٹائر پینچر ہو گیا ہے ہیدر آجا یار ٹائر چینج کریں اس کا ہیدر گاڑی سے باہر نکلا پھر دونوں نے گاڑی کا ٹائر چینج کیا بس بڑی چلا لی گاڑی ماما جی آجو ہون بار نہیں نہیں میں گاڑی چلا کر گھر لے گی جاؤں گی یار جانو آپ گاڑی چلا ہوگی تو ہم گھر نہیں اوپر ہی چلے جائیں گے چلو شابش باہر آجاؤ اب اس دفعہ ماں جی کی ایک نہ چلی اور وہ گاڑی سے باہر آگئی اور رجب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اللہ تیرا شکر ہے آج میں گھر جا کر گاڑی کا صدقہ دوں گا کیوں جانے مزہ نہیں آیا میری ڈرائیونگ کا بہت مزہ آیا ایندہ مجھ سے گاڑی نہ مانگنا اچھا جی تو آپ کو ماں جی کی ڈرائیونگ کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیں یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ